اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں top 5 best launchers کے بارے میں جو کہ آپ کے سمارٹ فون کے یوزر کو کافی انٹرسنگ بنانے والے ہیں یہاں دوستو اگر ہم نوملی بات کریں ہمارے موائل فون میں یوزر نے مارے default launcher کی تو اس میں ہمیں اتنی زیادہ customization provide نہیں کی جاتی لیکن آج جن launchers کا میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ہم دیکھنے والے ہیں جن launchers کے بارے میں جاننے والے ہیں ان میں آپ کو کافی حد تک customization provide کی جاتی ہے بہت سے steady looks provide کرتے ہیں یہ تو خیر آپ کو دیکھ کی پتہ جاری گا کیونکہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں launchers کے بارے میں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جن launchers کو بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کے download link آپ کو اس ویڈیو description میں دیئے گئے ہیں آپ جس launcher میں interested ہوں آپ simply description میں جا کے اس کا link آپ کو ملے گا آپ download کر سکتے ہیں تو time away snap کرتے ہوئے جلی شروع کرتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں یہ launchers کون سے ہیں اور آپ کے لیے کیسے helpful ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں پہ پہلا launcher ہے وہ ہے mini desktop اس time میں جو آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں یہ default launcher ہے OPPO کی طرف سے جو کہ provide کیا جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں سے mini desktop کو جیسی launch کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ interface دیکھ سکتے ہیں جو کہ بالکل default ہے OPPO کا اور اس کے بعد یہاں سے میں جیسی launcher یہاں سے launch کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور سارا اس کا جو ہے interface جو چکا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے total launch آ رہا ہے یہاں سے میں جیسے یہاں سے launch کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس launcher کا جو interface ہے اب یہاں سے جو most important applications ہیں وہ یہاں پہ آپ کو provide کی گئی ہیں اس کے دعاوہ یہ preset بنا ہوا ہے آپ اسے add بھی کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں سے آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اگر میں اس پہ screen پہ launch press کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے change بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ applications کا sizes ترہا ہو گیا ہے اب یہاں سے آپ چاہیں تو اسے change بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب یہاں پہ آپ different preset بنا کر سکتے ہیں اب جیسے میں اسے okay کرتا ہوں تو یہاں پہ میں application وہ رکھ سکتا ہوں جن کا میں preset بنانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں press کروں تو وہ ساری application کی list مجھے مل جائے جو کہ میرے موبائل فون میں install کی گئی ہیں تو ہمارے پاس جو تیسرا launcher ہے وہ ہے Microsoft launcher جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں launch کر شکا ہوں already ٹھیک ہے تو اب Microsoft launcher میں اس طرح push interface آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ home screen پر جتنی application چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو اس طرح push interface ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ ساری وہ applications ہیں جو کہ alphabetically arrange کی گئی ہیں آپ کے لئے fourth place we have a launcher SAO یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں SAO launcher میرے پاس ہے یہاں سے ایک اس کا unique بات اس کی یہ ہے جو آپ کے پاس launcher work کر رہا ہے وہ بھی work کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپو کا launcher ہے default وہ بھی work کر رہا ہے لیکن اگر میں اسے یہاں سے launch کروں گا تو اس طرح کچھ اس کا interface ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ سارا کام یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ default میں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کچھ تھوڑا عجیب سا ہے unique سا ہے بات جو ہے سو ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اسے اوپو کے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کچھ بھی find out کر سکتے ہیں اس launcher کی مدل سو فرنڈز on the last position we have an action launcher تو میں یہاں سے اسے launch کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ اسے یہاں سے launch کریں گے تو اس طرح interface ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ customization کی بات کریں تو ان پانچ launchers میں سے پہلی position پہ اسے ہی ہم رکھیں گے کیونکہ اگر ہم customization کی بات کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں different customization آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ ساری application آپ کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اسے آپ right swipe کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہاں پہ click کر کے بھی وہ ساری application مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کے interface یہاں پہ بلکل ہی change ہوں گے وہی چیز ہے لیکن interface بلکل change ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویجٹس وغیرہ بھی set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اگر میں ایسے click کروں تو یہاں پہ وہ ساری application ہے جو کہ important ہو سکتی ہے یہاں پہ اگر ہمیں click کروں تو وہ ساری application مجھے مل جائیں گے ٹھیک ہے جو کہ important ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویجٹس وغیرہ بنائے گئے ہیں وہ سارے بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا اور steady لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اچھے لگی ہو کہ اگر اچھے لگی تو ایسی بہت سارے ویڈیوز کے لیے میرا چینل سٹیار کل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے رانو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی میرے سکے تینک یو فور ویڈیو